کہ قادیانی کا اعتراض کہ قادیانی کہتا ہے کہ نبوت کی چالیس پینتالیس اور ستر اجزاء ہے اور نبوت ایک کل ہے سمجھے نبوت کلی نہیں نبوت ایک کل ہے اس کے اجزاء ہے تو اجزاء میں سے مباشرات اچھے خواب اور سچے خواب موجود ہیں یہ جز موجود ہے جب یہ جز موجود ہے وجود الجز یسترزم وجود الکل ہے اس جز کو تو علمائی دیوان پوری دنیا بھی ریلوی بھی تسلیم کرتے کہ مباشرات موجود ہیں مباشرات جب موجود ہے تو یہ جز ہے اور وجود الجز یسترزم وجود الکل ہے مباشرات جب چالیس پہ حصہ چھالیس پہ حصہ موجود ہے تو معلوم یہ ہوتا کہ نبوت میں موجود ہے تو اس کا آسان جواب یہ ہے کہ اللہ آپ کا بھلا کرے یہ قانون ہی غلط ہے اللہ عنوارشاہ کشمیری رحمت اللہ علی نبی یہ منطقی انہیں بنایا تو آپ نے اس طریقے پر لے لیا اور پھر اگر ہے تو یہ جزے ماکانی ہے جزے الانی نہیں ہے جز اس کو اگر کہاں بھی گیا ہے جیسے کی ترمیزی میں آپ پڑھتے ہیں تو جزے ماکانی ہے جزے الانی نہیں ہے یہ ہاتھ جب کٹ گیا نا انگلی کٹ گئی یہ الگ ہو گئی منظور سے سمجھے تو آپ کہیں گے کہ ان الاسبع ان الاسبع یہ اسبع اور اسبع جزء للمنظور یہ منظور کا جز ہے اب منظور کا جز نہیں ہے اب یہ کل ہو گیا جب کٹ گیا نا ادھر زمین سے آپ کو مل گیا یہ مستقل کل ہو گیا اب یہ جزے منظور ہے اگر ہے تو جزے ماکانی ہے یہ جزے الانی نہیں ہے جزے ماکانی ہے یہ درخت کا پتہ ہے تو کیا پتے کو ہوائیں کہیں اڑا لئے تو اس کا وجود مستلزم ہے درخت کے وجود کو کدھر ہے درخت درخت تو ادھر ہے ہوائیں اڑا کر کدھر لئے تو یہ درخت کا جزے الانی نہیں ہے یہ جزے ماکانی ہے احادیث میں جہاں پر رویہ سالحہ کو جو کہا ہے وہ جزے اللہ آپ کا بھلا کرے کیا ہے ایسے ہیں اس کا خیال کر لینا مولی صاحب میں نام نہیں لیتا آپ کے ادھاروں کے تو بڑے بڑے نام ہی ہوتے سوہ شریف میں ہے کی نا ایک جگہ یہ جامعہ فاروق مولانا عبداللہ صاحب موجود ہے کاری امین صاحب یہ سارے حضرات موجود ہیں کہ کچھ ساتھی افسر تھے حارون اور متی اللہ اور ان کو مرتد بنا رہے تھے اللہ آپ کا بھلا کرے قادیانی عزیز اس نے کہا بڑا افسر تھا یا قادیانی بنو یا مناظرہ کرا ہو تو مناظرہ کے لئے ہمارے کسی بڑے ادھارے کے یہاں کے ایک مولوی صاحب کو اٹھا کر کے لے گئے مولوی داؤد اور مولوی وسیم قادیانیوں کے مولوی منٹ میں مولوی صاحب انہوں نے ایسا پھینکا اس کو ایسا اٹھا کر کے زمین میں پھینکا وہ جو افسر تھے انہوں نے کہا اب تو پھر ہم قادیانی بن جائے جب قادیانی نے منٹ میں تمہیں زلیل کر دیا کہ میں نے فلان سے پڑھا ہے فلان سے پڑھا ہے فلان سے پڑھا ہے یہ چیزیں کامی نہیں آتی سمجھیں ملنگو یہ چیزیں کام نہیں آتی کام آتا ہے فن کام آتا ہے اردو میں تُو پڑھ 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 فنی آدمی ہوگا تجھے بے وکوف بنا گیا عبارت کے اندر اس قسم کی اردو رسالوں سے کچھ بھی نہیں ہوتا تو وہ ساتھی غریب رونے لگے چنانچہ کاری امین نے مولی عبداللہ جو نازم ہے جب میں فاروقی کے شاخ کے ملیر والے کے انہوں نے کہا اللہ کے لئے ہمیں محلت دے دو قادیانی افسر سے کہا محلت دے دو اور مولی صاحب نے کہا میں نے اس دفعہ تیاری نہیں کیا میں دو ہفتے کے تیاری ٹائم دے دو بڑا خوبصورت آدمی ابھی یہاں ایک دفعہ آیا تھا پچھلے سال میرے پاس آیا بھی آج کل ملتان شفٹ ہو گیا اتنا خوبصورت نام لوں گا تو آپ حیران ہو جائیں گے تو مولی صاحب نے دو بارے تیاری کر دی اور پھر جاتے وقت مجھے کہا کہ آپ بھی میرے ساتھ چلیں اور مدرسہ والوں نے مجھے کہا مولی عبداللہ نے کہا یمین نے کہ آپ چلیں میں گئے راستے میں گاڑی بیٹھ گیا میرے بچے اس وقت نہیں ہوتے تھے میں نے اس دن سالن کھایا سالن یہاں گرہ ہوتا حضرت مناظرہ کے لئے جا رہا گاڑی میں بیچ گیا تو حضرت اقدس نے مجھے پیچھے بٹھائے حضرت فرنٹ پہ بیٹھے ہوئے تھے مناظر اسلام شیخ الاسلام تو میں نے کہا حضرت اگر یہ اتراز کرے اس کا جواب کیا ہوگا کہتے ہیں یہ کر بھی نہیں سکتے میں نے کہا میں اپنے معلومات کیلئے بخدا آپ کا امتحان نہیں لے رہا ہوں یہ اتراز کیا کہ نہیں کریں گے میں نے کہا اگر کر لیا یہ نہیں کریں گے یہ نہیں کریں گے اتنا خوبصورت آدمی میں نے فلان سے پڑا ہے 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 اتنے اتنے بڑے نام اور وہاں گئے عیسی علیہ السلام کی حیات پر بحث شروع ہوگی سمجھے عیسی علیہ السلام کی تو اس نے کہا کہ آپ عیسیٰ کی حیات کے قائل ہیں آپ مومن ہیں اور ہم اس کے قائل نہیں ہیں تو ہم کافر ہیں تو اب یہ کر دو ایمان کی تعریف بتا دو مولی صاحب کو کہتے مولی صاحب کہتے میں حافظ قرآن نہیں ہوں لیکن قرآن میں ہے میں نے کہا میں حافظ ہوں بولو میں اس کا چونکہ معاون تھا کہتے اس نے کہا اگر کوئی نماز میں خشون نہیں کرتا والذین لزکاة فائلون زکاة نہیں دیتا تو وہ کافر ہیں کہا ہاں کافر ہیں میں نے کہا مولانا یہ اثار ایمان ہے یہ مختزیات ایمان ہے ایمان کی تعریف نہیں ہے یہ سمرات الیمان ہے نتائج الیمان ہے کہا تو خموش رہ حضرت اقدس کو ایمان کی تعریف نہیں آرہی مولی صاحب اس نے پانچ دس منٹ میں مولی صاحب کے سامنے پانی رکھے پی رہا ہے پی رہا ہے ہمارے افسر وہ حارون مطیولہ وہ دوسرا گئے حفیظ کوارٹر میں ہم لوگ گئے وہ ساتھی ہمارا مو کالا ہو گیا ہمارا بھی مو کالا ہو گیا سمجھے مو کالا ہو گیا ہمارا مجھے غصہ آیا میں نے کہا عزیز صاحب بڑا سمجھدار آدمی تھا وہ قادیہ نہیں میں نے کہا عزیز صاحب میں اس کا معاوین نہیں ہوں اس نے جھوڑ بولا میں اس کا معاوین نہیں ہوں سمجھے ہم آئے تھے استفادہ کے لئے کہ آپ کی مولوی سے استفادہ کریں گے پتے کی بات ہے اپنے والے مولوی سے یہ ہمارا والا بھی اناڑی یہ آپ کا بھی اناڑی حالانکہ اناڑی ہمارا تھا لیکن بعض لوگ جو ہیں جب وہ ہوا چھوڑ دیتے تو ہوا چھوڑ دنے کے بعد پھر یہ کرتے بتانے کے لئے کہ نچلے والا استعمال نہیں ہو یہ اوپر والا ہو حالانکہ دونوں مخارجہ لگے آوازیں بے لگے تو اس طرح ان کو اپنی ذلت کو چھپانے کیلئے میں نے کہا تو مولانا داود صاحب جو کادیانی تھے وسیموں کا معاوین تھا میں اپنے مولوی صاحب کا معاوین تھا داود نے کہا تم بھی اس بات کو سمجھتے ہو کہ تمہارے مولوی میں جان نہیں ہے لیکن ایک لٹھی سے آپ ہم دونوں کو ہاں کرے کہ دونوں اناڑی ہے ہدا کی قسم میں اناڑی نہیں اناڑی تمہارا مولوی اور حقیقت بھی یہی تھی فیلانسی پڑھا ہے فیلانسی منازرہ پڑھا ہے فیلانسی اسے کچھ بھی نہیں ہوتا تو میں نے کہا کہ عزیز صاحب آپ بڑے افسر ہیں صرف دس منٹ ہمیں لے کر کے دے دیں دس منٹ اور دس پندرہ منٹ میں میرا رب فیصلہ کر دے گا انشاءاللہ تو ہنسنے لگا مولوی داود کہنے لگے کہ جو دو ہفتوں میں تمہارا مولوی کلٹی ہو رہا ہے تو وہ مسئلہ تو دس منٹ میں حال کرے گا میں نے کہا اللہ کرے گا انشاءاللہ اب بول تیری مرضی ہے قادیانی کی نبوت پر بحث کرنا چاہ رہا تو عزیز سمجھدار تھا اس نے کہا مولوی صاحب کو بڑا شوک ہے اس کو جانے دو سمجھے تو اب میں نے کہا آپ کی مرضی ہے قادیانی کی مسئلے پر بحث کریں یا اللہ آپ کا بھلا کریے ہے کہ حیات عیسیٰ پر جو آپ کو کہنے لگے حیات عیسیٰ پر کرتے ہیں میں نے کہا حیات عیسیٰ صاحب کا مسئلہ عقیدہ کا یا فری مسئلہ ہے کہا فری ہے میں نے کہا نہیں عقیدہ کا کہا فری ہے میں نے کہا عقیدہ کا میں نے کہا عقیدہ کی تعریف سنا اس نے کہا عقیدہ عقیدہ کو کہتے ہیں نظریہ کو کہتے ہیں میں نے کہا غلط ہے تعریف سنا مجھے کہا عقیدہ عقیدہ کو کہتے ہیں نظریہ کو میں نے کہا غلط ہے دنیا کی کسی کتاب میں نہیں تعریف سنا دے مجھے عقیدہ کی کہتے ہیں کہ مجھے نیت تھا سمجھے تو میں نے کہا عزیز صاحب لکھ لے اس کو عقیدہ کی تعریف نیت ہے دو تعریفیں کی میں نے کہا لکھ لے اس کو نہیں آتا کہا ٹھیک ہے میں نے مان لیا اس میں میں مجھے نہیں آتی میں نے کہا جب آپ کو نہیں آتی تو اس کی حقیقہ تعریف بھی میں نہیں کر دی اب میں اس کو سمجھتا ہوں آپ کو پتہ نہیں اسی کو جس کو میں نے پیش کیا ہے تعریفات کی کتابوں سے اس کی روشینی میں میں عرض کر رہا ہوں کہ اس علیہ السلام کا مسئلہ عقیدہ کا ہے کہا چلو مان لیا عقیدہ کا کر لے کہاں سے زندہ ہے میں نے کہا جب عقیدہ کا تو قطع السبوت قطع الدلالت اب اگر آپ منکر ثابت ہوں گے تو آپ کے کفر میں کوئی شک نہیں ہوگا کہا ٹھیک ہے یہ بھی لکھ لے کر لے تو ثابت میں نے آیت پیش کر لی انہوں نے قتل نہیں کیا وہ زندہ ہے اللہ نے اسمانوں پر اس کو اٹھایا جیسے متقدمی کا مذہب بتا ہے صبح کو آپ کو اسمانوں پر تو اس پر کہنے لگے کہ نہیں اللہ نے اس کی روح کو اٹھایا میں نے کہا روح کو قتل کون کر سکتا ہے روح کو کسی نہیں دیکھا ہے قتل کا محل جو ہے نا محلے قتل وہ جسم ہے اس جسم کو اللہ نے اٹھایا آیت سمی اور تو گرامر سے واقف نہیں رہا ماں قبل صفت بھی ہے موصوف بھی ہے جسم بھی ہے ماں قبل کی آیت کو اسی کو اللہ نے اٹھایا اور یہ بل کون سا ہے کہتے کہ بل یہ اضرابیہ ہے پھر کہتے ہیں نہیں بل ابتالیہ میں نے کہا بے وکوف دونوں ایک ہی چیزیں اضرابیہ اور ابتالیہ ایک ہے بل ترقیہ الگ چیزیں اچھا اچھا مجھ سے تسامہ ہو گیا تو یہ بل ترقیہ پھر کہتے ہیں کہ اضراب کے میں نے کہا تو پڑا ہوا نہیں ہے تو مجھے بتا دے بل ترقیہ میں اور بل اضرابی ابتالیہ میں فرق کیا ہے شرط بتا دے میں ہار گیا تو جیت گیا کہتے ہیں یہ مجھے اس وقت مستحضر نہیں میں نے کہا عزیز جان یہ ہے آپ کا بندہ یہ اردو پڑا ہوا غریب ہے اس کو بل ازرابیہ بل ترقیہ میں کوئی فرق معلوم نہیں ہے یہ اردو پڑا ہوا ہے اور اس نے ایک ایک چیز پر کہہ رہے کہ مجھے معلوم نہیں ہے سبحان اللہ اللہ جانتا ہے کہ اس میں دس پندرہ منٹ بھی نہیں لگے عزیز نے کہا کہ ہاں یہ معلوم ہوتا ہے کہ تو فن میں ہمارے مولوی کو گیر رہا ہے مجھے دو مہینے کے مولت دے دیں دو مہینے کے مولت دے دیں میں مولی اللہ یار کا دیا نہیں ہے اس کو ربوہ سے لے کر کے آ جاؤں گا دو مہینے کے بعد اگر وہ نہیں آئے تو ہم لکھ کر کے دے دیں گے ہم تمہارے مذہب میں جائیں گے میں نے کہا دو مہینے نہیں قسم خدا کی کھاتا ہوں دو سال تک بھی نہیں آئے گا وہ بالکل نہیں آئے گا یہ تو ہمیں دھوکہ دے رہا ہے کہتا ہے میرے ذمہ داری ہے یہیں پر ہوگئے کہتا ہے کہ بس آپ ہمیں ٹیم دے دیں میں نے کہا ٹیم تو آپ کو دے دیں گے لیکن اس وقت لکھ کر کے دے دیں کہ آپ کا مولوی ہار گیا یہ لکھ کر کے دے دیں کہ تو مولوی لکھ کر آپ کا مولوی میں نے کہا وہ میرا نہیں ہے میں خود اپنا ہوں وہ کسی اور مدرسے سے پڑا ہوا خوبصورت سا لگ رہا ہے میں جامع فاروقی میں تو سلیم اللہ کا بیٹا ہوں میں اپنا ہوں سمجھے میں اس کو اپنا مانتا ہی نہیں ہوں ہوتا تو میرا موہ اس طرح کالا نہ کرتا مولانا آپ باور کرے گرمی کے دن میں میرے جیسے کالے رنگ کا آدمی گرمی کے دن میں آدمی پھر بحث کرے اس پر کیا ہے اس پر پسینہ نہیں آئے گا یہ حارون اور متیولہ یہ دونوں اٹھے ایسے مجھے پکڑا رونے لگے میرے پیشانی پر بوسہ دینے لگے سمجھے کہنا لگے خدا کی قسم اگر آپ نہ ہوتے ہم مرتد ہوتے سمجھے آپ نہ ہوتے ہم مرتد ہوتے یہ ہمارا ملوی کیا بہنسا ہے خوبصورت تو ہے لیکن اس بہنسا ہے وہ مسئلہ پھر ہمیں نکلے بازار ہاتھ بوسہ لے رہے آئس کریم کلا رہے پھر یہ عوامی مرکز کے پاس ان کا گھر ہے عوامی مرکز دیکھا آپ نے شہر فیصل پر بابا خاص مرکز ہے لال کلہ کے سامنے سمجھے ادھر یہ لوگ رہتے ہیں سمجھے پھر ہماری دعوت ہی دعوت دعوت ہی دعوت سمجھے مزہ ہے آئس کریم کھانے میں سمجھے یہ کادیانیوں سے ملتا ہے یہ مسئلہ برحال ہے کہ ان کے ہاں امامت جو ہے تستلزم نبوت جب مستلزم نبوت ہے فَالْإِمَامَةُ اِذَا كَانَتْ بَاقِيَةً فَهَذَا دَلِيلٌ عَلَىٰ أَنَّ النُّبُوتَ بَاقِيَةً سمجھے رہی میں تو ممکن ہے کہ کوئی یہ ہے کہ شیعانِ علی میں سے امامیہ میں سے کوئی سن لے اور میرا میں استفسار کر رہا ہوں اور آپ بھی کر لے سمجھے رہی میں آپ بھی کر لے یہ مسئلہ ہے جی اس وجہ سے میں نے آپ سے ارز کیا کہ یہاں امام بمعنی عام مطلق ہے کہ یشملو نبوت وغیرہ یشملو نبوت وغیرہ سمجھے رہی میں ہے کی نہیں اس وقت اگر امامت کے قائل ہے کوئی تو غیر امام غیر نبی کے قائل ہو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن امامت کا اس وقت ادنہ اور مفضول صورت ہوگی سمجھے امامت کی ادنہ اور مفضول صورت ہوگی افضل صورت کو کہو گیا تو پھر مسئلہ خراب ہوگا کاش کہ اس پوری مجلس میں دو آدمی کو سمجھے آجائیں مزید ویڈیوز کیلئے آپ ہمارے فیس بوک پیچ کو لائک کریں اور ساتھ ہی ہمارے یوٹیوب چینل کو بھی سبسکرائب کریں تاکہ کسی بھی ناگہانی کی صورت میں آپ کو ہماری ویڈیوز بروقت مل سکیں